یہ ہے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا پورو آسٹریلی آئی کرکیٹر مشیل جانسن ان دنوں لیجنڈس لیگ کرکیٹ میں حصہ لینے کے لیے بھارت میں ہیں اس دوران ان کے ساتھ لکھنو کے ایک ہوتل میں دلچسپ گھٹنا گھٹی جہاں ان کے روم میں سام نکلنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کی تصویر انہوں نے اپنے اسٹرگرام پر شیئر کی دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ گیند باز مچیل جانسن کے ہوتل کے کمرے میں نکلا ساپ مچیل نے ساپ کی فوٹو شیئر کر پوچھا سوال کسی کو پتا ہے یہ کس طرح کا ساپ ہے مچیل اکانہ سٹیڈیم میں کھیلی جا رہی لیجنڈس ٹرکیڈ لیگ انڈیا کیاپٹلز ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں مچیل ویدیشی کھلاری بھی ہیں لیجنڈس ٹرکیڈ لیگ کا حصہ کسی کو پتا ہے ہوتل پرابندھن کی بری لاپرواہی آئی سامنے سوالوں کے گھیرے میں آئے آئے ایو جک 17 ستمبر سے لے کر 8 اکٹوبر تک چلنے والی لیجنڈس ٹرکیٹ لیگ میں حیران کر دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے ایک طرف جہاں اس ٹرکیٹ لیگ میں بڑیا کھیل پردرشن ہو رہا ہے تو دوسری طرف ہوتل کے کمرے میں ساپ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا لیجنڈس لیگ کے کرکیٹر جس ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں وہاں کے کمروں میں ساپ بھی نکل رہے ہیں وہی ساپ جس کا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کا پسینہ چھوٹنے لگتا ہے لیکن لیجنڈس تو آخر لیجنڈس ہوتے ہیں وہ اپنے کریئر میں کبھی 150 کی سپیٹ سے آنے والی گیند سے نہیں ڈرے تو ساپ ان کے آگے کیا ہی ہے درسل آسٹریلیا کے پور تیز گیندباس مچیل جونسن اس سمیں بھارت میں ہے وہ لیجنڈس لیگ کرکٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور لکھنو میں ہیں جونسن جس ہوتل میں رکے ہیں وہاں ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا کہ وہ حیران رہ گئے جونسن ساپ دیکھنے کے بعد کہیں بھاگے نہیں اور سب سے پہلے انہوں نے ساپ کی تصویر لی اور پھر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا ہوتل سٹاف نے آسانی سے ساپ پر کابو پا لیا بعد میں مچیل جونسن نے اپنے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر اس ساپ کی فوٹو ڈالی اور لکھا کہ اب تک لکھنو آنا کافی انٹریسٹنگ رہا کیا کوئی بتا سکتا ہے یہ کونسا ساپ ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ جونسن آسٹریلیا کے ہیں اور ساپ سے نہ ڈڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آسٹریلیا ایسا دیش ہے جہاں دنیا کا سب سے زہریلہ ساپ انلین ٹائپان پایا جاتا ہے ٹائپان کے علاوہ آسٹریلیا میں اور بھی کئی سب سے زہریلے ساپ ملتے ہیں گورتلب ہے کہ مچیل جونسن کی اس پورس نے کھیل آئیوجکوں کی ویوستہ پر پرشن چن کھڑا کر دیا ہے ساتھ ہی ہوتل تاج کے مینجمنٹ پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کی انتراشتریلیا ستر کے اتنے بڑے کھلاری اور ایک پرتشتھٹ ٹورنمنٹ میں کرکیٹر کی کمرے میں ساپ نکلانا ایک بڑی گھٹنا ہے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی آخر پرشنسن اس گھٹنا پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی ساچ